موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اب القاسم محمد صل اللہ علیہ وآلہ والآئمت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا له الفداء اما بعد ہماری گفتگو قیامت کے مسئلے میں چل رہی تھی آپ جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ شفاعت کا مسئلہ ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے چونکہ قیامت کے بارے میں جو قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے اور روایات کے اندر ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ہولناکی کا دن ہے اس دن ہر انسان پریشان ہوگا ہر انسان خوف میں ہوگا ہر انسان حسرت کھا رہا ہوگا انتہائی ڈرہ ہوا ہوگا سرگردان ہوگا اپنے نام آمال کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوگا وہ انسان کے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں معلوم کہ ہمارا حساب و کتاب کیسا ہوگا تو اسی حالات کے اندر ایک جو امید دلانے والا مسئلہ ہے وہ شفاعت کا مسئلہ ہے کہ درست ہے کہ قیامت حساب و کتاب کا دن ہے درست ہے کہ قیامت ہولناکی پریشانی اور حسرت کا دن ہے لیکن یہ شفاعت کا مسئلہ انسان کو امید دلاتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں کتاہی کر بیٹھا نیکی کرنا چاہتا تھا لیکن کسی بھی وجہ سے بدی کر بیٹھا چاہے وہ نفس کی شہوت کی وجہ سے ہو شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ہو اپنی غفلت کی وجہ سے ہو جیسے بھی ہو غلطی ہو گئی اب شفاعت کا مسئلہ انسان کو یہ امید دلاتا ہے کہ وہ جو کتاہیاں آپ سے ہوئی ہیں خداوند متعال ان شفاعت کرنے والوں کے ذریعے ان کتاہیوں کی تلافی کر دے گا ان کتاہیوں کو ماف کر دے گا ان ہستیوں کی بدولت کہ جو شفاعت کریں گے روایات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ کون کون شفاعت کریں گے میں فقط ہر شفاعت کرنے والے کے بارے میں ایک یا دو روایت آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت کتاہ ہے اور تمام روایات کو بیان نہیں کیا جا سکتا ایک جو شفاعت کرنے والی ہستی ذکر ہوئی ہے روایات کے اندر وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات و ہستی ہے مثلا یہ جو آیت ہے وَلَسُوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْوَاعِ کہ خداوند متعال آپ کو عطا کرے گا ان قریب اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو سنی شیعہ حدیثی کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے یعنی خداوند متعال آپ کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کو قیامت کے دن حق شفاعت دے گا اور یہ حق شفاعت ایسا مقام ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ راضی ہو جائیں گے اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم شفاعت کریں گے علی علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتا ہے قالت فاطمہ علیہ السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا کہ اے میرے والدِ گرامی قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ملوں گی یا آپ کہاں ملیں گے قال یا فاطمہ تو پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ صلی اللہ علیہ اندہ باب الجنہ باب جنت پر ملاقات ہوگی ومعی لواء الحمد اور میرے ہاتھ میں لواء حمد ہوگا میرے ساتھ لواء حمد ہوگا وانا شفیع لئمتی الاربی اور میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اپنے پروردگار کی بارگاہ کے اندر دوسرا شفیع کے جو روایات میں ذکر ہوا ہے کہ جو شفاعت کرے گا وہ قرآنِ کریم ہے مثلا روایت اس طریقے سے ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهُ تَعَلَّمُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قرآن کو سیکھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے اصحاب کی شفاعت کرے گا یعنی جو قرآن پڑھتے ہوں گے اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ وہ بھی پیغمبرِ اکرم سے منقول ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت جو نقل ہوئی ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے وہ یہ کہ الشفعاء خمسة کہ شفی پانچ ہیں القرآن ان میں سے ایک قرآن ہے الرحیم والأمانہ ونبیکم وآہل بیت نبیکم قرآن ہے الرحیم ہے صلح رحم کرنا امانت ہے نبی ہیں آپ کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیت علیہ السلام ہے پس قرآن بھی اس کے اندر ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن صاحبان قرآن کی شفاعت کرے گا اسی طریقے سے روایات کے اندر یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اہل بیت نبی علیہ السلام بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور متعدد روایات اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں مثلاً امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ ابی بصیر نقل کرتا ہے امام فرماتے ہیں اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمْعَ اللَّهُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ جب قیامت کا دن ہوگا خدا سب کو اولین و آخرین کو ایک زمین پر جمع کرے گا فَتَغْشَاهُمْ ظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ ان کو ایک بہت زیادہ تاریخی گھیر لے گی فَيَزِجُّونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وہ گڑ گڑا کر پروردگار کو پکار رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ اور کہہ رہے ہوں گے یَا رَبِّ اِكْشِفْ أَنَّهَ ذِهِ الظَّلْمَةِ اس تاریخی کو ہم سے دور کر دے قَال فَيُقْبِلُ قُومٌ يَمْشِ النُورِ بَيْنَ عَيْدِيهِمْ پھر اس کے بعد ایک قوم آئے گی جن کے آگے نور چل رہا ہوگا قَدْ اَزَاءَ اَرْضَ الْقِيَامَةِ اور وہ نور قیامت کی زمین کو روشن کر رہا ہوگا فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَمْعَ اور جو جمعیت ہوگی لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ کہیں گے خدا کی طرف سے یہ ندہ آئے گی مَا هَا أُلَا بِأَنْبِيَا یہ انبیاء نہیں ہیں فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَمْعَ فَهَا أُلَا اِمْ مَلَائِكَةً یہ ملائکہ ہیں فَيَجِئُهُمْ اَنْ نِدَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَا هَا أُلَا اِمْ بِمَلَائِكَةً خدا فرمائے گا یہ ملائکہ نہیں ہیں فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَمْعَ هَا أُلَا اِمْ شُهَدَا پھر یہ اہل جمعیت کہے گی کہ یہ شہید لوگ ہیں فَيَجِئُهُمُ الْنِدَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر ندہ آئے گی خدا کی طرف سے مَا هَا أُلَا بِشُهَدَا فَيَقُولُونَ مَنْهُمْ پھر جمعیت کہے گی بتائیں کہ یہ کون ہیں فَيَجِئُهُمُ الْنِدَا يَا أَهْلَ الْجَمْعَ پھر ندہ آئے گی کہ اے جمعیت اے لوگو سلوہم من انتم خود تم ان سے پوچھ لو کہ یہ کون ہیں فَيَقُولُ الْجَمْ من انتم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہیں گے نَحْنُ الْعَلَوِيُونَ ہم علوی ہیں نَحْنُ ذُرِّيَّتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ ہم ذُرِّيَّتِ پیغمبر ہیں نَحْنُ اَوْلَادُ عَلِيٍ وَلِيِّ اللَّهِ ہم اولادِ علی میں سے ہیں نَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ بِكْرَامَتِ اللَّهِ ہم وہ لوگ ہیں جو کرامتِ خدا کے ساتھ خاص ہیں نَحْنُ الْآمِنُونَ الْمُطْمَئِنُونَ فَيَجِئُهُمُ النِّدَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل پھر ندہ آئے گی خدا کی طرف سے اشفعوا فی محبیکم وَأَهْلِ مَوَدَّتِكُمْ وَشِعَتِكُمْ فَيَشْفَعُونَ فَيُشَفَّعُونَ کہ خداوند متعال یہ کہے گا کہ تم شفاعت کرو اپنے چاہنے والوں کی اپنے اہل مودد کی اپنے شیعوں کی تو وہ شفاعت کریں گے اور خدا ان کی شفاعت کو قبول کر لے گا اسی طریقے سے ایک اور روایت میں یہ حقیقت اشارہ ہو رہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ اِنَّا لِلْجَنَّتِ ثَمَانِیَتَ عَبْوَاب جنت کے آٹھ باب ہیں بابن یدخل منہن نبیون وَالصدیقون ایک باب سے نبی اور صدیق آئیں گے وَبابن یدخل منہن شہداء وَالصالحون اور ایک باب جس سے شہداء اور صالحون داخل ہوں گے وَخَمْسَتُ عَبْوَابٍ یدخل منہا شیعتنا وَمُحِبُونَا اور پانچ باب ایسے ہوں گے دروازے ایسے ہوں گے کہ جن سے ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے محب داخل ہوں گے فَلَا عَزَالْ وَاقِفًا عَلَى السِّرَاتِ میں سِرَاتِ مُسْتَقِب سِرَاتِ کے اوپر کھڑا ہوں گا عَدْعُ وَاقُول اور یہ پکار رہا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں گا رَبِّ سَلِّمْ شِعَتِ پروردگار میرے شیعوں کو سالم رکھ وَمُحِبِّ وَانْسَارِ میرے چاہنے والوں اور میرے مددگاروں کو سالم رکھ وَمَنْ تَوَلَّانِ فِي دَارِ الدُنِيَا اور ان لوگوں کو سالم رکھ کہ جو مجھ سے محبت رکھتے تھے دنیا کے اندر تو یہ اس قسم کی روایات بہت ہی تعداد میں موجود ہیں کہ جو اشارہ کر رہی ہیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے اور یہ بھی مطلب آپ کے ذہن میں رہے یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کہیں اور اس کو حتمند ذکر ہونا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ کہ حقیقت شفاعت کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان روایات کو پڑھنے کے بعد انسان یہ تصور کرے کہ چونکہ آئمہ نے ہماری شفاعت کرنی ہے اور وہ شفاعت بھی گناہگاروں کی کی جائے گی تو ہم گناہ کر لیں تو آئمہ ہماری شفاعت کر دیں گے نہ ایسا نہیں ہے بلکہ شفاعت کے کچھ شرائط ہیں اگر وہ شرائط موجود ہوئے تو یہ ہستیاں شفاعت کریں گی اور اگر وہ شرائط موجود نہ ہوئے تو وہ ہستیاں شفاعت نہیں کریں گی خداوند متعال سے دواگو ہیں کہ خداوند متعال قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا